موسیقی میں درخواست کروں گا کہ علی جناب بلدیب خوصہ صاحب تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے زوردار تاریوں کی گھرگرات سے علی جناب بلدیب خوصہ صاحب کا خیر مبدم کرے کافی دنوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آ کر بھولنے کا موقع مل رہا ہے میں اپنے اس ڈسٹرک میں جہاں پر میں بیس سال اہمے لے رہا آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع ملا میں یہاں پر محمد اکرم صاحب شریف بھبو خان جی عبران بھائی جان آپ سب کا سوادت کرتا ہوں شیروز خان صاحب خازی صاحب احمد بھائی تامبے جی فاروقی صاحب اشبار بھائی میرے چھوٹے بھائی اشوک جادب جی علی جی شرمہ جی سنیل کمبھارے جی جمیردار صاحب آزم بھائی رائیس لشکریہ جی فروشہ صاحب حاجی حنیف جی احمد شیخ زکاریہ صاحب قیوم بھائی اور کمبھالی صاحب اور یہاں پر پستر سبھی میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بہت سی باتیں سنیے آپ نے لیکن ہم لوگ کافی دیر کے بعد آپ سے بات چیت کر رہے ہیں میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں صرف ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم چاہے کسی بھی دھرم کے ہو چاہے ہم کسی بھی دھرم کو مانتے ہو وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے لیکن ہر دھرم یہ سکھاتا ہے خاص کر کے ہولی کروان میں تو یہ جگہ جگہ لکھا ہے کہ جس نے آپ کے لئے تھوڑا سا بھی بدد کی ہے آپ کو زندگی میں اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں اکرم صاحب میں فلم نائم میں تھا میسٹر اکرم میں فلم نائم میں کام کرتا تھا کئی فلموں میں کام کیا ہیرو کا پھر سنیلدت صاحب نے مجھے ادھر کھیچا اور ان کی پہلی الیکشن نائٹین ایٹی فور سے لے کر آن تکیل ایکشنوں تک میں ان کے ساتھ رہا میں نے یہاں سے آٹھ الیکشن ایمپیز کی لڑوائی ہیں انچارج بل کے پانچ سنیلدت صاحب کی ایک پریادت کی اور دو بروداز کامل صاحب کی اور ہم ان آٹھوں میں سے آپ لوگوں کی دعا سے آپ لوگوں کی آشاوی سے سات بار جیتے مجھے بھی آپ نے بیس سال یہاں پر سیوا کرنے کا چار ٹرم ایزے ایم ایل اے بھوکا دیا لیکن مجھے کہنے میں یہ کوئی شرم نہیں آتی یا مجھے میں تو یہ کہتا ہوں مجھے پراؤڈ محسوس ہوتا ہے مجھے فقر محسوس ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کی وجہ سے جیتا جتنی بار بھی جیتا اور اس بار آپ لوگ تھوڑے سے ناراض ہو گئے اور آپ کی ناراضگی نے مجھے گھر میں بٹھا دیا کوئی بات نہیں موقع ملنا چاہیے جب تک آپ کے پاس دوسرا نہیں آئے گا آپ کو کیسا پتا چلے گا پہلا کیسا تھا جب ابھی نیا آیا ہے تو آپ کو پتا چلا ہوگا پہلا کیسا تھا یا سنیلتت کے ساتھ جو انسان بمبئی سے اندرستاک پیدر چل کے گیا تھا وہ انسان کیسا تھا کوئی ایسا انسان جو پہلے گئے پہلے یا کوئی ایسا آدمی جس نے آپ کے خوبی کوئی نقصان کیا ہو کبھی کسی سے کوئی کام کر کے چائے کا پیالہ مانگا ہو یا کسی دشمن کو تکلیف دی ہو دشمن تو ہمارے ہے ہی نہیں ہم سمجھتے گی جو انسان یہ چیزیں دل میں رکھتا ہے کہ میرا دشمن کون ہے اور یہ کون ہے وہ انسان زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا اور ایک بات میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر انسان کا بہت سارے لوگوں نے پریٹیکل باتیں کر لی میں تھوڑی کچھ الگ سے باتیں کرتا ہوں میں آپ کو زندگی میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو میرا تیاربہ ہے کہ میں نے دو بڑی خوبصور لائنیں دیکھی آترم بھائی اگر زکریہ بیٹھو بیٹا بات سننے لی مجھے دو لائنوں میں کام کرنے کا موقع بلا ہے فلم لائن میں جاں میں پندرہ فلم میں ہیرو رہا اور پھر مجھے کام ملا یہ لوگوں کی سیوا کرنے کا دونوں ہی ایک طریقی ہیں دونے ایک کو طریقی ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے لوگ ہیں وہی چلتے ہیں آج سلمان صاحب کے پیچھے میکسیم لوگ ہیں وہی چل رہے ہیں شاہر اکان صاحب بردے ہیں عمیر خان صاحب چل رہے ہیں کیونکہ لوگ ان کے پیچھ ہیں پولٹیکس میں بھی وہی ارسان چلتا ہے جس کے ساتھ لوگ ہیں لیکن پولٹیکس میں لوگوں کو پکڑ کے رکھنا بہت بچکل ہے سبجھ نہیں آرہی کون سی بات پہ نراض ہو جائے پتہ ہی نہیں چاہتا مجھے کسی نے پوچھا کہ what is the difference between the film industry and politics میں کہا بھئیہ وہاں رکھا کے ساتھ گانا کھاتے تھے یہاں شانتی بھینک سے گانیاں کھاتے ہیں this is the difference آپ جتنا ہے مرضی کام کرو یہ تو ہمارے حضور نے میں کہا یہ بہت مشکل ہے کسی کو خوش کرنا بہت مشکل ہے کسی کو خوش کرنا میں نے ایک جگہ پہ نرز لگایا تو مجھے واقعہ نے کہا کہ بھائی صاحب یہ کیا ہے آپ نے نرز تو لگا دیا اس میں پانی نہیں آرہا میں نے دو چار گھنٹے پانی کا انتظام کروا دیا کیونکہ مجھے تو 20 سال رہا ہوں پھر کچھ بھی نے میری بولی کیا ہے بھائی صاحب چار گھنٹے پانی آتا ہے ہم تو لڑتے رہتی ہیں کہ میرا مٹکہ کھا جائے کہ تیرا آئے گا آپ نے تو گھڑائی شروع کروا دی اس کو بڑھاؤ ہم نے آٹھ گھنٹے کر دیا کرتے کرواتے ہم نے چوبیس گھنٹے پانی کر دیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ ابھی چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے میں جاؤں گا میرے صاحب بھائی بہن ہار لے کے مجھے میرا انتظار کر رہے ہوگی کہ بلدیو خوشہ بہت بہت دنہ واف یادل نگر میں تم نے پانچ میں ماتے پانی پہنچا دیا میں کہا میرا شکریہ در کریں گے لیکن میں گیا تو بھا پھر سب نراز کر لے مجھے کہا اب کیا ہوا کہتے ہیں بھائی صاحب چوبیس گھنٹے پانی آتا ہے پانی یہاں کھڑا رہتا ہے آپ تو بچر بات ہوگے میں یہاں پر یہ کیا کر دیا آپ نے تو راج دیتی ہے والے کے بچارے کے یہ حال راج دیتی کہ یہ والوں کا حال میں آپ کے پروگرام کو لائک بنانا چاہتا ہوں اس میں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں زندگی میں بڑی خوبصورت بات جو میں نے کہیں سکھی جو مجھے سنیل ذات سکاپ کے ساتھ بیس سال کام کرنے کا موقع ملا انسان کا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ خود ہے کوئی بھی انسان کا اور دشمن نہیں انسان کا دشمن انسان خود ہے